ایم ایف کے ایگزیکٹیف ووٹ کا اجلاس آج ہوگا پاکستان کے لئے ایک ایشارہ ایک ارب ڈالر قرض کی منظوری دی جائے گی قرضے کی منظوری کے بعد سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو تیسری اور آخری قسمیں لے گی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان ایم ایف سے ایک ایشارہ ایک ارب ڈالر مصول کر چکا ہے ایلامی کے مطابق پاکستان نے ایم ایف کے ساتھ ایشارہ اہداف پر عمل درامت کیا وزارت خزانہ کے ازدرائے کے مطابق ایم ایف کے ساتھ نے قرض پروگرام کے لئے معاشرہ ٹیم کے مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے عالمی مالیاتی داہرہ کواف آئندہ ماہ کے وصنے پاکستان پہنچے گا ایم ایف کے ایم جی کرسٹو لینا جوٹ جیوہ کی شہباز شریف سے ملاقات نئے موہدوں کے حوالے سے تبادلے خیال وزیرازم کا تین بلین جالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لئے پاکستانی حمایت پر اظہار تشکر ایم جی ایم ایف نے پچھلے سال سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے وزیرازم کے قائدانہ کردار کو سراہا شہباز شریف نے کہا حکومت ملکی میشد کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لئے پوری طرح پور اظم ہے وزیرازم کی ایم جی ایم ایف کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیرازم شہباز شریف کی سعودی ولی حید محمد بن سلمان کے خصوصی مقالمے اور گالا جنرم شرکت وزیرازم شہباز شریف کی سعودی ولی حید سے ملاقات سعودی سرمیہ کاری سمیت مختلف امور پر تبادلے خیال علاقائی صورتحال خاص طور پر غزہ کے بہران کی حوالے سے بھی مشاورت کی شہباز شریف کی عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی جلاس کے کامیابی نقاط پر سعودی قیادت کو مبارک بعد سعودی وزیر خارجو کی قیادت میں آلہ سربراہی وافت پاکستان بھیجنے پر شکریہ ادا کیا وزیرازم کی سعودی ولی حید کو دورہ پاکستان کی دعوت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ادم حسابات ہے موسمیاتی تبدیلی نے عالمی منظرنامہ یکسر تبدیل کر دیا پاکستان نے بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے وزیرازم شہباز شریف کا سعودی عرب میں عالمی اقتصادی فورم کے حل سیشن میں اظہار خیال کہا دوہزار بائس کے سلاف سے پاکستان تباہ ہو گیا آدمی مالیاتی داروں نے مدد کی بجائے مہنگے قرضوں کی پیشکش کی پولیوں کی خاتمی کے لیے کوششیں جاری ہیں پحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستی جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش اجاز چوہدر عمر صرف راز شریما نے بانہرکور کمیٹی کو خط لک دیا مذاکرات کے لیے نکاہ تجویز کر دیئے آٹھ فروری کے الیکشن کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کی قیام کی تجویز نومل کے واقعات کی بھی جوڈیشل انکوائر کا مطالبہ آئین کی مکمل بحالی نگران حکومت کے غیران اقدامات کے محاصبے کی تجویز انتخاب اسلاحات اور الیکشن کمیشن ارکان کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ رکھنے کی سفارش پی ٹی آئی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ انہیں ملک پر سفار کرے جھموری لبادہ اڑنے والے بے نکاب ہو گئے لیگی رہنما رانہ سناؤلا کی جوئین ان کی پروگرام فیس ٹو فیس میں گفتگو کہا حکومت اور اپوزیشن کو مل کر ملکی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے ریاست کو نقصان پہنچانا ملکی مفاد میں نہیں پاکستان میں کبھی ایسے الیکشن نہیں ہوئے جس پر تمام جماعتیں متفق ہو سب جماعتوں کے انتخابات پر اعتبار ہونا چاہیے ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے گجراہت، سیالکور، ڈسکا، قصور، شیخوپورا سمیت دیگر شہروں میں تیز ہواں کے ساتھ موسیدھار بارش خیبر پختونخواہ میں حالی عوارشوں سے تباہی مختلفات ساتھ میں دس افراد جانبھاک اور چودان زخمی ہو چکے کوئیٹہ زیارت سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارشوں کے باعث سے لابی ریلوں سے تباہی جال عواری سے پسلو بغات اور سولر پینلز کو نقصان بجلی اور مواسلاتی نظام بھی متاثر بلوچستان نے بارہ اپریل سے اب تک کموات کی تدادی کس ہو گئی ٹانگ سے غواہ ہونے والے ڈسٹریکنڈ سیشن جج شاکر اللہ مروت بازیاب ذرائع کے مطابق شاکر اللہ مروت کی بازیابی غیر مشروع طور پہ ہوئی موشیر اطلاع بیریسٹر سیف نے ڈسٹریکنڈ سیشن جج کی باحفاظت بازیابی اور گھرمنتلی کی تصدیق کر دی جو شاکر اللہ مروت کو دوروز قبل مصطلح ملزمان نے محبتہ بات اڈڈہ ٹانگ سے غواہ کیا تھا گندم کی سرکاری قیمت ناملنے پر کسان پریشان پنجاب حکومت گندم کی خریداری سے گریزان وارش کے باعث گندم کی فصل کو خطرات درپیش ملتان مزفر گر سمیت دیگر شہروں میں اتحال خریداری مراکز بیران کسان باردانوں کے حصول کے لیے رول گئے گندم آرکٹ مافیا کسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگا کسان خون پسینے سے اگائے گندم مونے پونے داموں بیشنے پر مجبور پنجاب حکومت کے تاخیری حربوں پر کسانوں کا فارہائی کسانوں کی حکومت کو خریداری کے لیے آج تکی ڈیڈ لائن